نمشکار میں ہوں سفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل ایک اہم خبر پیش کروں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر دیش مر کے کسانوں کو آندولن پر مجبور کرنے والی کین سرکار کیا اب کسانوں کو پٹوائے گی یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ سرکار کسانوں کی مانگیں ماننے کے لیے تیار رہی ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ سات دور کی باتچیت وپل ہو چکی ہے اس کے بعد کسانوں کو فیلحال سرکار سے کوئی امید نہیں دیکھ رہی ہے لیکن کسان نیتاؤں کا ماننا ہے کہ سرکار کے پاس کسانوں کی بات ماننے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے کیونکہ دیش بھر کا کسان جاگ گیا ہے اور ایک جوٹ ہے ایسے میں کسان سرکار پر دواؤ بنا کر اپنی بات منوانے میں سفل رہیں گے کسانوں کا آندولن پچھلے بیالی دنوں سے چل رہا ہے کسان پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سرکار کرشی بل واپس لے کیونکہ یہ کسانوں کو برباد کرنے والا ہے دوسری اور سرکار کسانوں کو یہ سمجھانے میں لگی ہے کہ کرشی بل کسانوں کے لیے فائدے مند ہے سرکار اسے رد نہیں کرے گی سرکاری نمائدوں نے کسانوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں تو اسے رد کرانے کے لیے سپریم کورٹ چلے جائیں اتنی تکھی بات چیت کے بعد یہی مانا جا رہا ہے کہ سرکار کسانوں کی مانگ ماننے کے لیے تیار رہی ہے اور سمجھے برباد کر رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے ہی کسانوں نے آندولن تیز کرنے کی رنیت بنائی ہے کسان نیتا راکشٹ گئے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسان اپنی مانگے منوائے بینا دلی سے جانے والا نہیں ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں راکشٹ ٹکیت مندیروں میں گرودواروں میں یہ لوگ قسم کھا کہا گے کہ بلواپسی سے پہلے ہم گھر آئیں گے ہی نہیں ٹکراؤ سرکار نہیں چاہتی تو سرکار سودرجہ بھئی اپنا کام ٹھیک کر اگر ٹکراؤ سرکار چاہتی ہے تو کسان ٹکراؤ چاہتا ہے یہ آرپار کا ہے سرکار کو جہاں سولیت ملے سرکار وہاں بات کر لے کانون کو واپسی لے لے چھبیس تاریک میں انہوں نے آتنکوا دکھا ہم کو خالصہ نہیں کہا ہم جنڈہ ترنگا لے کر جانگے واتر کہنے کا کون استعمال ترنگے جنڈے پہ کھراؤ گا وہ سرپی ٹکٹ تو اسی دن تو ملہ گا پچیس تاریک سے لگا کے اور چھبیس تاریک تک سرپی ٹکٹ پٹھیں گے دیش میں تو سرپی ٹکٹ لےنا اس سے صاف ہے کی کسانوں اور سرکار کے بیچ ٹکرا ہوگا کسان ٹیکٹر ماش کریں گے یا کوئی پردرشن تو پولیس اسے روکنے کی کوشش کرے گی اور جب کسان نہیں رکیں گے تو پولیس ان پر لاتھی ڈنڈے واتر کہنن اور آسو گیس کے گولے چھوڑے گی اس میں کچھ کسانوں کو چوٹ لگے گی کچھ گھائل ہوں گے اور کچھ کسانوں کو اس سے زیادہ بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کسانوں کو ٹکرا ہو کے لیے کیوں مجبور کر رہی ہے ان کے ساتھ شانت بھی یہ باتچیت کیوں نہیں کر رہی انہیں باتچیت کے لیے لمبا سمیں کیوں دے رہی ہے جب کسان سلگوں پر بیٹھے ہیں تو سرکار ان کا سمیں کیوں برباد کر رہی ہے کیا سرکار یا پردان منطری نرین موڈی کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ بارش میں سلگوں پر بھیگ رہے کسانوں کی سمجھ سائیں جلد حل کرے لیکن سرکار کسانوں سے سمیں ماغ رہی ہے اور کسانوں کا ایک مہینے سے زیادہ سمیں برباد ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں اس آندولن میں پچاس سے زیادہ کسان کو شہادت مل چکی ہے کیا سرکار کسانوں کو سلگ پر بیٹھے رہنے کے لیے کوئی بھتہ دے رہی ہے جو اسے بیٹھے رہنے کے لیے اور سمیں ماغ رہی ہے یا ان کے کھانے پینے کا پربند کر رہی ہے جس سے کسان نشچنت ہو کر سلکوں پر بیٹھے رہے اگر نہیں کر رہی ہے تو اسے بھی کسانوں کے ساتھ سلک پر بیٹھ کر ان کی سمجھ سہ حل کرنے کے لیے تطپر دکھنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کسان بارش میں بھیگ رہے ہیں ان پر اولے اور پتھر گر رہے ہیں اور وہ برداشت کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کا اگر نہیں ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ سرکار سے شاند پیئے ماحول میں بات کرنے اور حل نکالنے کے لیے تیار ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ سرکار ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور لگتا ہے کہ اب وہ ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اگر کسانوں پر پولیس نے زیادتی کی تو دیش بھر کے کسانوں کے ساتھ دیش واسیوں کو بھی سلکوں پر اترنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا کسان نیتا اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ آندولن لمبے سمیں تک کرنا پڑے گا سنیں کیا کہہ رہے ہیں کسان نیتا یوگند یادو کسان پڑی بار سے ایک وقتی جس مورچے پہ آسکے آپ سنگو پہ آسکیں ٹیکری پہ آسکیں گاجی پر پہ آسکیں پلول پہ آسکیں یا شاہ جانپور پہ آئیے جہاں پہ آپ آسکیں دہسہ پہ بھی مورچہ چل رہا ہے سبھی مورچوں کے اندر آئیے ایک ایک وقتی جڑے پورے دیش کے اندر اگلے پندرہ دن میں اس آندولن کو بیاپک کرنا ہے ہر جلے کے اندر دھرنا لگانا ہے ہر جگہ پہ اس آندولن کو آگے لے کے جانا ہے اور تیرہ تاریخ کو لوڑی والے دن ان کانونوں کی پرتیاں جلانی ہیں اٹھارہ تاریخ کو مہلاؤں کو آندولن میں لانے کے لیے وشش پریاس کر کے آگے رکھنا ہے اور تیرہ تاریخ کو تیرہ تاریخ کو پورے دیش میں جہاں جہاں راجبھون ہے وہاں جا کے کسان پروٹیسٹ کریں گے اور ہمارا الٹی میٹم چھبیس کا ہے چھبیس جنوری جب دو مہینے ہو جائیں گے تب ہم ڈلی کے اندر پرویش کریں گے گن تنتر ہے ہمارا تنتر ہے گن آگے باقی سب پیچھے اس گن تنتر کو ہم آگے بڑھیں گے یاد رکھئے وارتہ تب ہی سفل ہوگی اگر سرکار کو محسوس ہوتا ہے کہ دیش بھر کے کسان اب اس آندولن کے ساتھ ہیں لگتا ہے ابھی تک سرکار کوئی سمجھ نہیں جیسے آج پوری وارتہ میں سمجھ نہیں آیا کہ کسان رد کروانا چاہتے ہیں اسی طرح سے لگتا ہے سرکار کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ پورے دیش کے کسان ساتھ ہیں اب جمعباری آپ کی ہے ہم سب کو کرنا ہے یہ وارتہ سڑک پہ سفل ہوگی کیول بھی گھون سے سفل نہیں آپ نے بات چیت سنی تو بس اب سنکلپ کر لیجئے ہم اپنے ٹینٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ٹینٹ کا بھیگنا ہم سب کا بھیگنا چھوٹا سوال ہے اصلی سوال ہے اس آندولن کو بنانا مجبوط کرنا جس میں ہم سب کو جھتنا ہے بائرحال سرکار کو چاہیے کہ وہ پولیس سے لاتھی ڈنڈے اور بندوقیں رکھوالے تاکہ کسانوں پر کوئی بھی پولیس والا ڈنڈا نہیں چلائے اور گولی نہیں چلائے بلکہ وہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے ایسا کر کے ہی سرکار کسانوں سے ٹکراؤ کا راستہ ٹال سکتی ہے اور ان کا دل جیس سکتی ہے اسی میں دیش کی بھلائی ہے اور کسانوں کی بھی کیونکہ کسان انداتا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کو کوئی بھی جائز نہیں ٹھہرائے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں